بعض اوقات قرآن پاک گر جاتا ہے تو اس صورت کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس کے برابر اس کے ودن کے برابر آٹا صدقہ کرنا ضروری ہے تو اس صورت کے اندر کیا حکم ہے دین کا قرآن پاک کے پارے یا خود قرآن پاک مکمل اگر ہاتھ سے چھٹ جائے زمین پر آ جائے تو اس پر کوئی کفارہ مالی اعتبار سے یا عبادت کے اعتبار سے کوئی کفارے کی صورت لازم نہیں ہے اور یہ جو ہمارے عوام میں مشہور ہے کہ جتنا وزن قرآن پاک کا ہے اس کو تولا جائے تو اتنا آٹا صدقہ کیا جائے خیرات کیا جائے تو شرعی اعتبار سے کوئی ایسا حکم شریعت متحرہ نے نہیں دیا کہ کوئی بھی مسلمان قصدن قرآن پاک اپنے ہاتھ سے نیچے نہیں گرنے دیتا اور اگر معاذ اللہ کوئی قرآن جان بوجھ کے قصدن توہینا زمین پر ڈالتا ہے پھینکتا ہے تو وہ تو کافر ہو جائے گا تو کوئی بھی مسلمان اس طرح قرآن پاک کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتا تو بے دیہانی میں یا ہاتھ میں صحیح طرح گرپ نہیں آئی تھی کہ وہ قرآن شریف زمین پر آ گیا تو اس سے بندہ کوئی کافر نہیں ہو جاتا گناہ نہیں ہوتا البتہ بے احتیاطی ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی کوئی کفارہ مالی اعتبار سے اس صورت میں شریعت نے لازم نہیں کیا یہ ہے کہ اتمنان نہیں ہو رہا ہوتا جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ وہ صدقہ خیرات کر دیتے ہیں اور ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے ایک دل کو قرار آ جاتا ہے تو شریعت بار سے شریعت نے اس سے منع بھی نہیں کیا بہرحال اتنا ضروری ہے کہ کوئی کفارہ لازم نہیں سوی سوی